بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم فروشی کے ایک اور دندے کا پردہ فاش کیا ہے جی ناظرین بلکل آپ کو بتا دے کی اس وار یہ واقعہ جو ہے نوگام میں ہوا ایسے نگر کے نوگام میں یہ دندے کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کی پلیس نے بتایا کہ نوگام علاقے میں جسم فروشی کے ایک اور ریکڈ کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک خاتون سمیت تین افراد کو گرفتار کیا ہے جی ناظرین بلکل آپ کو بتا دے کی اس کیس میں ایک خاتون اور تین افراد کو گرفتار کیا ہے ذراعہ نے بتایا کہ چھان پورا کیس کی تحقیقات کے بید سیکس ریکڈ کا پردہ فاش کیا گیا جی ناظرین بلکل جس طرح سے چھان پورا کا جو دندے کا کیس سامنے آیا تھا اور اس کی تحقیقات ابھی جاری تھی اور اسی کے بعد اس کا بھی جو ہے پردہ فاش کیا گیا یہ پولیس نے بتایا ہے جی ناظرین آپ کو بتا دے کہ کہا گیا کہ ایک خاتون اور اس کے شوہر سمیت تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دو سارفین اور ایک سیکس ورکر کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جی ناظرین آپ کو بتا دے کہ چھان پورا کیس کی تحقیقات کے نتیجے میں نوگام کے علاقے میں جسم فروشی کے ایک اور ریکڈ کا پردہ فاش ہوا ہے جی ناظرین بلکل آپ کو بتا دے کہ چارلی پورا نوگام کے شبیر احمد اس کی اہلیہ شازی امیر اور سورا کے عادل گلزار ہزار کو اس ریکڈ چلانے کے لیے موقع پر گرفتار کیا گیا ہے جی ناظرین آپ کو بتا دے دو سارفین اور ایک سیکس ورکر کو بھی حراست میں لیا گیا ہے تمام لوگ جہاں وہ یہاں کے مقامی ہے پولیس نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے جی ناظرین بلکل آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے چھان پورا میں ایک جسم فروشی کے دندے کا پردہ فاش کیا گیا تھا اور اسی بیچ آج ایک اور شرمناک خبر جو ہے جمہو کشمیر کے زلہ سنگر سے سامرے آئی ہے جہاں پر ایک اور سیکس ریکڈ کا پردہ فاش کیا گیا اور جس میں تین لوگوں کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا ہے جی ناظرین بلکل آپ کو بتا دے کہ اس میں یہ بھی جانکاری آئی ہے کہ جس طرح سے چھان پورا کیس کی تحقیقات چل رہی تھی اور اسی بیچ آج اسی میں جو ہے ایک اور کامیابی ملی ہے پولیس کو اور نوگام علاقے میں ایک اور سیکس ریکڈ کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور اس میں بھی تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی لوگ اس میں ملاوث ہیں سب کے سب یہاں کے لوکلز ہی بتایا جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ جن میں ایک کا تعلق جو ہے وہ سوورہ سے بھی بتایا گیا ہے جی ناظرین بلکل جمع کشمیر پولیس نے تو اچھا کام کیا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ جمع کشمیر میں اب کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی اس مہینے میں اس پاک مہینے میں جہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں جہاں لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں وہیں جمع کشمیر کے زلہ سنگر میں اب یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار ایک کیس پہلے چانپورہ میں سامنے آیا اور اس کے بعد آج نوگام کا دوسرا کیس شرم آتی ہے شرمناک واقعہ جمع کشمیر کے زلہ سنگر سے اگر اسی طرح سے یہ دندے بڑھتے رہے تو ہم کس اور جا رہے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجی کا کہ کشمیر کس او جا رہا ہے اور جمع کشمیر کے ہی لوگ تمام لوکل لوگ جو ہیں اس میں گریفتار ہوئے ہیں جمع کشمیر پولیس کی تو سرانہ کرتے ہیں کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں یہ دوسرا ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے لیکن اس طرح کے دندے اگر چلتے رہے تو جمع کشمیر آنے والا کشمیر کس طرح کا دیکھتے ہیں آپ جو سپنا دیکھ رہے ہیں ہم جب کشمیر کا اور وہ کشمیر کس طرح کا ہے اس طرح کے سیکس ریکٹ کا پردہ فاش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آج بھی نوگام میں اس طرح کا ایک اور سیکس ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے جس میں اور چند لوگوں کو جو ہے گریفتار کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا ٹویٹ کر کے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہاں کے لوکل ہی بتایا جا رہے ہیں اس طرح کے معاملے سامنے آنا جمع کشمیر کے لیے شرمناک خبر ہے اور یہ چوکا دینے والی خبر ہے کہ ہم کس اور بڑھ رہے ہیں ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا اور ہم کس اور جا رہے ہیں اور وہ بھی آج رمضان کے اسپاک مہینے میں کس طرح سے کیا ہو رہا ہے جمع کشمیر میں یہ آپ خود اندازہ لگا لیجیگا اور خود ہی دیکھ لیجیگا کہ ہم کس اور بڑھ رہے ہیں اور اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا تاکہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو پکڑا گئے اور ان کو سکھ سے سکھ اور کڑی سے کڑی سزا مل سکے تاکہ دوبارہ کوئی بھی جمع کشمیر کا ناغرک اس طرح کی حرکت نہ کر سکے آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد